اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم ونیئر کے بیبی پوائی کا کرتہ سٹیچ کرنا اور اس کی کٹنگ کرنا آپ کو سکھائیں گے جس میں ہم پرنٹ پر پٹی بنائیں گے اور اوپر اس کے بین کا بین نیک بھی بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ فیبرک لیا ہے جو کہ بڑے سوٹ میں سے ریمیننگ فیبرک تھا اس کپڑے کی جو لیندھ ہے وہ 35 سے 36 انچ ہے اور اس کو میں نے تقریباً تیرہ انچ رڑائی میں رکھ کر اس کو لگ کر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے ڈبل کرنا ہے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ تقریباً 1.5 انچ جو ہے وہ فرنٹ سے لانگ رہے گی ڈبل میں نے کر لیا ہے نیچے سے اب اس کی کٹنگ نہیں کیا یعنی فرنٹ اور بیک لگ نہیں کیا تیرہ میں نے تقریباً ٹین انچ کا رکھنا ہے تو فائیو انچ پر مار کیا ہے اور چار انچ تقریباً میں نے فرنٹ نیک کا جو فرنٹ سائیڈ کا جو آرم ہول ہے وہ کٹ کیا ہے اور بیک سائیڈ کا ساڑھے پانچ انچ کا ہو گیا کیونکہ وہ ڈیڑھ انچ لانگ ہے اور ٹویلو انچ ڈیپ میں نے چوک کا نشان لگایا ہے اور آرم ہول کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد میں نے تیرے کی بھی ہاف انچ کی چھانٹ دے لی ہے اب اس کے بعد میں نے اس کی لیندھ میں یہ کی ہے تو یہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ انچ آ رہی ہے جو کہ میری ریکوائیڈ لیندھ ہے اس کے بعد ہم نے فرنٹ کا جو آرم ہول ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے ڈیپ کٹنگ کر دینی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے نیک کی کٹنگ کرنی ہے نیک کی کٹنگ کے لیے میں تقریباً ڈیڑھ انچ کا نشان لگا رہی ہوں تو تقریباً تین انچ کا ہمارا چوڑا نیک ہوگا اور ٹو انچ ڈیپ پہ میں نے نشان لگایا ہے اس طرح سے میں میر کر کے دیکھ رہی ہوں بیک سے تھوڑی سی کٹنگ ہوگی تیرے سے نیک کے لیے تو تقریباً ہمارا دس انچ کا جو ہے وہ نیک وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہرکا سا کر دے کر کٹ کر لیا ہے اور فائیو انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے فائیو انچ میں سلٹ کٹ کر لوں گی اور ہماری پٹی جو ہوگی تقریباً چھ انچ تیار ہوگی اس کے بعد ہم نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے تو سلیوز کی لیندھ ہم نے تقریباً گیارہ انچ رکھنی ہے اسی حساب سے ہم تھوڑا سا ایک سے ڈیڑھ انچ کا مارجن دے کر سلیوز کو کٹ کر لیں گے ڈیڑھ انچ کا تقریباً ہمارجن دیں گے کیونکہ ہم نے نیچے سے اس میں بالکسی پیپر پیسکنگ بھی دینی ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے آرم ہول اس کا جو مونڈا رکھا ہے وہ میں نے تقریباً ساڑھے پانچ انچ رکھا ہے اور نیچے سے ہم نے جتنی ہماری ریکوائیڈ چڑھائی ہے ہم نے سلیوز کو کٹ کر لیا ہے اب یہ میں نے جرمن بکرم جو ہوتی ہے جینڈس والی اس میں سے میں نے ٹھیکوارٹر انچ کی اوپر والی پٹی کاٹی ہے اور نیچے والی جو ہے اس کو تھوڑی سی کم چڑھائی میں کاٹی ہے اور اس کو پیسٹنگ کر لیا ہے یہ کپڑے کے اوپر میں نے پیسٹ کر لیا ہے یہ والی جو ہے یہ نیچے والی ہے اور جو چھوڑی والی پٹی ہے وہ اوپر آئے گی اس طریقے سے یہ اوپر نیچے دونوں پٹیاں آئیں گی اب جو اوپر والی ہماری پٹی ہوگی اس کے سینٹر میں ہم نے نشان لگانا ہے لیکن ہماری جو کٹ آئے گا وہ بلکل سینٹر میں نہیں آئے گا تھوڑا سا ایک سائٹ پر آئے گا سینٹر والا پارٹ جو ہے وہ ہم نے زیادہ زیادہ چھوڑنا ہے اور سائٹ سے ہم نے تھوڑا سا کم چھوڑ کے کٹ لگانا ہے اور سینٹر سے اس طرح اندر فول کر کے ہم نے اس کو ٹرن کر لینا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے دوسرے سائٹ والی پٹی پر بھی کٹ لگانا ہے تو یہ جو کٹ ہوں گے ہماری سینٹر سے تھوڑا سا سائٹ پر ہٹ کے ہوں گے ایسے ہی ہم نے اس کا کٹ لگایا اور اس کا جو جو میں نے ابھی پیچھے کی طرف ٹرن کیا ہے کپڑا اس کو ہم اندر کی طرف ٹرن کر کے اس طرح اس کو ریڈی کر لیں گے اب یہ ہماری دونوں پٹیاں جو ہیں تیار ہیں یہ اوپر نیچے اسٹری کیسے آئیں گی اب ہم اس کو جوائن کرتے ہیں اس سائٹ پر ہماری نیچے والی پٹی آئے گی کم چڑائی والی اور یہ ہماری اوپر والی پٹی ہے اس کو ہم نے سلٹ کے مطابق نشان لگا کر اس میں سے تھوڑا سا پیس ہم نے نیچے سے نکال دینا ہے تاکہ ہماری پٹی جو ہے وہ فینشنگ کے ساتھ بن جائے کم چڑائی والی پٹی کے جو لیند ہے وہ تقریبا سلٹ کے لیند مطابق ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوائن کر کے دوسری سائٹ پر بھی اس کے اسی طریقے سے سلائی لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے لیکن جو زیادہ چوڑی والی پٹی ہے یعنی جو اوپر آنے والی پٹی ہے اس کی ایک سائٹ پہ ہم پہلے سلائی لگا لیں گے اور سلائی لگا کر اس کو ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جوائن کریں گے اسی طریقے سے ہم اس کو اس کے ساتھ رکھیں گے اور سینٹر کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو پٹی کا سینٹر ہے وہ ہماری شرٹ کے سینٹر کے ساتھ بلکل میچ کرنا چاہیے اب یہاں تک اس کو ہم نے جوائن کیا پھر ہم نے پٹیوں کو بیلنس کرنا ہے اور ٹرن کر کے اس سائٹ کی طرف ہم نے ٹانکہ لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی پٹی کو نیچے سے فولڈنگ دیتے ہوئے اس کے چاروں طرف پٹی کے ہم سلائی لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹی اس طریقے سے بنانے سے کتنی زیادہ فینشنگ کے ساتھ ہماری پٹی بن گئی ہے دیکھنا ہے کہ جو بیگ سائٹ ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور اوپر سے ہلکا سا سلائی لگانی ہے باریک سلائی لگانی ہے اس میں چوڑی سلائی نہیں لگانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا ٹرن کریں گے شرٹ کو اور بیگ سائٹ پر ہم نے باریک سلائی بنی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک اور سلائی لگا کر یہ فینشنگ پٹی بنی ہے اس پر اس کو کمپلیٹ کر لینا اور یہ ہماری تیرے کی جو سٹیچنگ ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے نیک کی بیک سائیڈ کی کٹنگ کرنی ہے تقریبا ہم ایک انچ ڈیپ اس کا نیک کٹیں گے اور یہ ہمارا جو نیک ہے یہ کٹ ہو کے ریڈی ہو گیا ہے اس کی ہم میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا دس انچ کا بین اس کے اوپر آئے گا جو کہ ہماری ریکوائرڈ میئرمنٹ تھی اس کے بعد ہم نے سلیپس میں ہاف انچ کی باریک سی پیپر پیسٹنگ لگا کر اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس طریقے سے سلائی لگانی ہے اور اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے سلیپس کو اس کے بعد ہم اس کے چوک کی جو ہے فولڈنگ کریں گے باریک باریک سلائیوں سے ہم اس کے چوک ٹرن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے گھیرے کی ٹرننگ کرنی ہے جو کہ تقریباً ہاف انٹ سے تھوڑی سے زیادہ کر کے ہم اس کو ڈبل کولڈنگ دیں گے اور اس کو سلائی لگا لیں گے کہ ہمارے گھیرے کی جو سلائیاں ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کی سلیوز سے اوپر جتنا ہم نے اوپر رکھنا ہے اتنا رکھے ہم سلائی لگائیں گے اور نیچے تک چوکوں تک اس کی سلائی جو ہے وہ مکمل کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے دونوں سائٹ سے سلائی لگانی ہے ایکسٹرا فیبرک کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور سلیوز کے اندر جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم ایک طرف کو ٹرن کر کے ٹانکا لگا کر اس کو فکس کر دیں گے اس کے بعد ہم نے بین کی کٹنگ کرنی ہے بین ہمارا تقریباً یہ سٹریٹ سا ہی ہوتا ہے ہلکے سے کرد کے ساتھ ہم اس کو کٹ کریں گے اور یہ تقریباً ہاف اند سے تھوڑا سا زیادہ چڑائی میں میں نے اس کو کٹ کیا ہے کیونکہ کافی چھوٹے بچے کے لیے کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو ہم کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے اس کی ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر لیں گے بین کو ہم جیسے سلائی لگاتے ہیں ویسے ہم سٹیچ کر کے اس کو ریڈی کر لیں گے اور ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کو شرٹ کے ساتھ جوائن کریں گے ہمارا بین تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم شرٹ کے ساتھ جوائن کریں گے شرٹ کی جو رونگ سائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے بین کو رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو سٹیچ کرنا شروع کر دیں گے پورا راؤنڈ میں ہم اسی طرح سے اس کو نیک کے ساتھ جوائن کر دیں گے اور جوائن کرنے کے بعد اب ہم اس کی ٹرننگ کریں گے یہ ہمارا بین جو ہے وہ تقریباً اس کے ساتھ شرٹ کے ساتھ جھوٹ چکا ہے اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اس سائیڈ پر اس کی ایک اور سلائی لگا کے اس کو کپڈیٹ کر لیں گے ہوفلی آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کینڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ